اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ایک مرتبہ ان میں سے ایک آدمی شیر کی تصویر بنانے کے لیے شیر کا ٹیٹو جیسا یہ بنانا حرام ہے وہ بنانے کے لیے ایک آدمی کے پاس گیا جا کو بولا کہ جا با میرے ہاتھ میں شیر کی تصویر بنا دل وہ آدمی جو بنانے والا ہے نا اچھا ٹھیک ہے بیٹ بول کو سوئی کو آگ میں گرم کر لیا گرم کر کو اس کے ہاتھ میں رکھا رکھو شروع کریا کچھ بنانا تکلیف کی وجہ سے چیخ نکل گئی اس آدمی کی بولا ارے ارے جے کیا جی بناتے انہیں بولیا با دم بناتا ہوں با شیر کی دم انہیں بولیا جے دم نہیں سو بھی شیرہ رہتے دیکھو دم بناو نا کو جی بہت جلتا منجھے تکلیف ہوتی ہے اچھا وہ ٹیٹو بنانے والا کیا کریا دوبارہ سوئی کو آگ میں گرم کر کے اب اس کے چمڑے پر رکھا پھر وہ گرم کے وجہ سے چلایا چیختا ارے ارے جے آپ کیا جی بناتے وہ تصویر بنانے والا بولیا بھائی شیر کی کان بناتا ہوں شیر کے کانہ ب بناتا ہوں بولیا جے ظالم کان کے بغیر بھی شیر رہ سکتا نا جی کان چھوڑو جی تمہیں اب بھی نے کیا کیا سوئی دوبارہ تیسری مرتبہ سوئی کو تھالٹ ٹائم گرم کرکو انگار میں اس کے چمڑے پر رکھا وہ جو ہی گرم لگا پھر چیختنے لگا پوچھا کہ بھائی کیا جی بناتے اب انہیں بولیا کہ شیر کا پیٹ بناتا ہوں انہیں بولیا جے جے نکو جی پیٹ نہیں سو شیر بنا دالو کونسا یہ شیر کو میرا ہاتھ میں رہنے والا شی شیر کو کوسا کھانا کھانے کا ہے کرکو پیٹ میں جا کو ٹکنے تمہیں پیٹ بنا لیکن سو نکو جی پیٹ نہیں سو بناو جی اسی طرح سے انہیں پھر بھی آگ میں سوئی کو گرم کرکو رکھا کئی کو سر بنانے کے واسے تب بھی انہیں انکار کریا نکو نکو جی سر نہیں سو بناو جی تو انہیں وہ سوئی پھیک دل کو وہ آدمی غصے میں اٹھ گیا اٹھ کو بولیا کہتے جا رہ جا سر نہیں پیٹ نہیں دم نہیں کان نہیں سو شیر کیا تجھے یہ تکلیف یہ انگار کی تکلیف سمالنیچ نہیں ہوتا کتو شیر بنانے کی خواہش بھی رکھ لے نہ کتو بلکہ یہ ڈانٹ کو اسے بھیج دیا بچو یہ واقعہ میں اس لیے بولتا ہوں میں علماء یہ واقعہ بول کر بہت سی نصیحتیں کرتے اس میں سے فار ایکزمپل تمہارے امی کی تمہارے اببہ کی تمہارے پیچر استاز کی کبھی تم کو ذرا ڈانٹ کر تم نہ تربیت کرنا تم نہ اچھا بنانا سونا جیسا گولڈ بنانا بلکو تم نہ اچھا کرنے کے وزنے کبھی ڈانٹ دیئے تو ڈانٹ کھانا کبھی کبھی ان کی باتیں انہوں بول دیئے بولے تو فورا سینے میں کینا رکھ لینا نہیں فورا دل کے اندر امی کے اوپر غصہ اببہ کے اوپر غصہ استاز کے اوپر غصہ شیخ کے اوپر غصہ کر کو آجانا نہیں ہمارے دل کو ہمارے اخلاق کو روشن کرنے کے وزنے کبھی کبھی انہوں ذرا ایسا کرے تو وہ لیڈ سے ہونے والی تکلیف ہوں گی چھو رونا آنگا دل توٹیں گا کبھی غصہ آنگا یہ سب برداشت کر لینا سوچ لینا ہم نہ اچھا بنانا چاہتے ہیں سوئی نو ایسا چھو اللہ کے راستے میں جو اپنے دل کو پاک صاف کرنا بلکو کوئی چاہتا بلے تو انہیں بھی اپنے شیخ اپنے استاز اپنے حضرت انہوں اصلاح میں ذرا کیا تو بھی سختیاں کرے تو وہ ڈانڈ پٹکو خوشی خوشی مان لینا سن لینا ہر ڈانڈ سے غصہ نہیں پر لینا دیکھو رات آتی ہے بلکل اندھیرہ اس کے بعد روشنی آ جاتی ہے ہمارے اندر یہ خراب عادتیں ہیں اس کو ہمیں ختم کر دیئے بولے تو رات کے بعد آنے والے دن روشنی کی طرح ہمارے اندر بھی چمک ہمیں کامیاب سکسسفل انسان ہمیں بن جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیطانی دھوکوں سے نفس کے وسوسے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین